مارش دوزار تردیس کا مسئلہ ہے کہ وارڈورا کیمپس میں ایک اچوڈی جس کا نام مشتاق ہمارڈ دار تھا اس کے خلاف ایک کمپلنٹ آئی تھی ایسو چو پولیس سٹیشن گمائی کو کہ اس نے مارش سٹیشن کی ہے سیکچوڈ حراسمنٹ کی ہے ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ جو سر نگر سے بلان کر دی تھی کیونکہ ایسوٹ میں جے صاحب نے ملزم کو ایک سال کی سزا جو رگریس ملزمٹ تھی ایک سال کی سزا دی اور پندرہ ہزار روپیر جربانہ کی ہے اس کے علاوہ مارش دوزار تردیس کا مسئلہ ہے کہ وارڈورا کیمپس میں ایک اچوڈی جس کا نام مشتاق ہمارڈ دار تھا اس کے خلاف ایک کمپلنٹ آئی تھی ایسو چو پولیس سٹیشن گمائی کو کہ اس نے مارش سٹیشن کی ہے سیکچوڈ حراسمنٹ کی ہے ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ جو سر نگر سے بلان کر دی تھی کیمکہ ہم اس کی ایڈنٹک ڈسکلوز یہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ایک فارمل ریشٹر ریشٹریشن ہوئی ہے وہاں پہ اپلیس سٹیشن بمائی میں کیس ایف آئر نمبر ہے اس کا 55 ڈوزار بائیس جرائیم ہے اس میں 354A ڈی پی سی تو اس کے بعد یہ ریشٹر کیس ہونے کے بعد ایسو چو مطلع کرنے خود ہی انویسٹیگیشن کیا خود ہی آئیو کیس رہا کیونکہ کیس ہائی پروفائل تھا اور وہ خود بھی ملزم جو تھا وہ اچیوٹی رہا تھا وہاں پہ سکاوشٹ وادورہ میں تو لہذا دی سی صاحبہ بھی اس وقت وہاں پہ کیمپس میں آئی تھی اس میں سوشل میڈیا میں بھی اس میں وائرل ہوا تھا تو اور کیس بھی ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ ہوا تھا چھیڑ کھانی ہوئی تھی لہذا ایسو چو مطلع کا نے اس کو خود ہی انویسٹیگیٹ کیا تھا کیس میں اور جس کو سپروائز خود ایسیس پی صاحب سوپور نے کیا تھا کیونکہ یہ ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا ان فیوچر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے انویسٹیگیشن کنکولوڈ ہو گئی انویسٹیگیشن کے بعد چار اشیٹ فائل ہوا ایسو چو نے چار اشیٹ فائل کیا بیفور دا آریبل کوٹ اف چیپ جوٹشن مجھتے سوپور ویڈن نائن مانس ہم نے اس کی ٹرائل کنکولوڈ کی ہے کیونکہ کیس بھی سمر رہی تھا اور ایک سٹوڈنٹ کا مسئلہ تھا اور جتنے بھی پروسکیشن مجھتے سیٹ کیے گئے تھے کلینڈر میں آئیو نے جونیدہ کورس آب انویسٹیگیشن سارے ایکزیمن کیے گئے ایک منت پہلے اس کا فائنل آرگومنٹ بھی ہوا دونوں سیٹ سے آرگو کیا ہے ڈیفیننس لائر نے بھی اپنے پکس میں آرگو کیا اور ہم لوگوں نے بھی کیا کیونکہ اس کے جو ایک کیس تھا اس کو میں خود بینگ پروسکیوٹر تھا اپی پی اسٹرنٹ پابلک پروسکیوٹر سیجیم کورٹ سوپور میں تھا اور آج اس کی جیجمنٹ تھی جیجمنٹ میں جی صاحب نے ملزم کو ایک سال کی سزا جو رگریسی ملزمٹ تھی ایک سال کی سزا دی اور پندرہ ہزار روپیر جرمانے کیے اس کے علاوہ جو اس میں ویکٹم تھی اس کو کہا گیا کیا کی وہ ڈلزہ سیکٹری کے پاس اپلیکیشن پروپٹ اپلیکیشن فائل کرے تاکہ اس کو ایڈوکیٹ کمپنسیشن ملے تو لہذا جو آج کی جیجمنٹ ہے اس میں سے اس میں ہم یہ میں فائنل یہ کہوں گا آپ کو کی اس جیجمنٹ میں انصاف ہوا ویکٹم کے ساتھ جو وہ ڈیزرو کر دی تھی کیونکہ جو ملزم تھا اس میں وہ خود اچوڈی رہا ہے اور ایک ٹیچر نے ایک سٹوڈن کے ساتھ یہ گلتی کی تھی ایک جھرم کیا تھا اور جس کو باز آپ تو اور پروسکیشن نے بھی پلیس نے بھی اور آلٹی میٹلی عدالت نے اس جو ویکٹم کو اس کو انصاف دیا آج